السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں حکیم محمد رزوان آپ کی بارگاہ میں امید کرتا ہوں میرے سبھی دوست ٹھیک ہوں گے دوستو میں اپنی چینل پہ آپ کا استقبال کرتا ہوں اور میں آپ کے لئے ترہاں ترہاں کے نسکجات لاتا ہوں آج ایک بہت پاورفل ماجون لے کے آیا ہوں میں ان لوگوں کے لئے جن کو بھونک نہیں لگتی جن کو بھونک نہیں لگتی بھونک بلکل بند ہو چکی ہے تو بھونک کو کھولنے والا بہت پاورفل اور ٹیشٹی ماجون میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ اپنے گھر پہ ہی اس کو کیسے بلائیں تو آئیے نسکے کی طرف چلیں اس سے پہلے آپ سے میری گزارش ہے اگر پلیس آپ میرے چینل پہ نہیں ہیں تو میرے چینل کو ضرور ضرور سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں ویل آئیکن کو ضرور تبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے دوستو تھوڑا سا خانے کی بات پورا دن پیٹ بھاری بھاری دیتا ہے سینے پہ جنر محسوس ہوتی ہے بھونک بلکل نہیں لگتی کچھ لوگ اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ انہیں پورا دن میں خانہ نہ دو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے وہ اپنی بھونک کھولنے کے لیے نہ جانے کتنے علاج کتنی دوائییں استعمال کرتے ہیں لیکن پھر بھی ان کی بھونک پہ کوئی نسخہ کوئی دوائی کام نہیں کرتی تو ایسے لوگوں کے لیے آج ہی میں بہت زبردست فارمولہ لے گا ہے ہوں اس کو نوٹ کریں گھر پہ ہی بنائیں اور استعمال کریں انشاءاللہ انشاءاللہ سو کے سو پرسینڈ آپ کو فائدہ ملے گا دوستو نسخہ نوٹ کر لیاں فل فل دراز اچس گرام فل فل سیا اچس گرام دانہ الائچی کرد پچاس گرام انار دانہ تین سو پچاس گرام دیسی مصری ایک کلو لیمو بقدر ضرورت دوستو لیمو کچھ ہوڑ کے باقی تمام چیزوں کا آپ صفوق بنالیں اچھے سے صفوق بنائیں بلکل بارک پیس کے اس کا صفوق تیار کریں اب آپ کے جو لیمو بچے ہیں ان کا آپ رس نکال لیں جتنا بھی رس نکل جائے جتنا بھی جوس نکلے ان ساری جو ادویاتوں کو آپ نپیس کے رکھا ہوا ہے لیمو کی رس میں ملا دیں یہ ایک ماجون کی شکل اختیار کرنے گا جیسے ایک چٹنی ہو جاتی ہے یہ ایسے ہو جائے گا اور یہ ٹیش کی بہت زیادہ ہوگا اب آپ کو استعمال کیسے کرنا ہے یہ ایک چمہ صبح خالے پیر روزانہ خالیہ کریں انشاءاللہ انشاءاللہ چند دن میں آپ کا پیر بلکو ٹھیک ہوگا بھو اتنی لگنے لگے گی اتنی لگنے لگے گی کہ آپ احران ہو جائے ہیں دوستو پھنک کو کھولنے والا میں نے بہت پاورفل مصخہ آپ کو بتا دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی کی اور زیادہ بھونک بند ہے تو ادرک کے پانی کے وہ گرارے کریں اور دو چار روز یہ عمل کرتے رہیں ٹھیک ہے اس دوران تعلیب ہونی چیزوں سے پرہیز کریں اور مارکیڑ والا خانہ بازارو خانہ بلکل نہ کھائیں جب شروع شروع میں تو بلکل پریس رکھنا ہے آپ کو کوئی بھی تنیب ہوجیز پرکیوری کرانٹا سموسہ ان چیزوں کا بلکل استعمال نہ کریں سادہ خانہ خائیں انشاءاللہ آپ کو یہ بہت فائدہ پہنچائے گا تو دوستو یہ میرا نسخہ خاص ہے اس کو اپنی دوستوں میں ضرور پہ جائیں انشاءاللہ پھر ہوگی کسی اگرے نسخے میں ایک جلد ملاقات تب تک کے لئے دیں اجازت اللہ حافظ موسیقی موسیقی